میراتھان یونان میں ایک چھوٹا سا میدان ہے جو صرف پانچ میل لمبا اور دو میل چوڑا ہے اس کی ایک طرف سمندر ہے اور باقی تین پہلوں کو پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے موسم بہار میں اسی مقام پر ایرانی اور یونانیوں کے درمیان ایک فیصلہ کنجنگ ہوئی جس میں ایرانیوں نے تعداد میں چھے گناہ ہونے کے باوجود شکست کھائی جب ایران کی شہنشاہ دارہ کی فتوحات کا سکہ ایشیا میں روا ہو چکا تو اس نے یونان کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا جو اس زمانے میں اوج شہرت پر پہنچا ہوا تھا اس نے اپنے ایک سپا سالار کو چھے سو جہازوں کا بیڑا چالیس ہزار سے ساٹھ ہزار تک سوار اور بے شمار پیادہ فوج دیکھ کر یونان بھیجا ایرانی جہاز میراتھان میں لنگر انداز ہوئے جہاں سے ایتھنس تک دور راستے جاتے تھے اور فاصلہ چوبیس میل سے زیادہ نہ تھا جو یونانی فوج مقابلے میں آئی وہ دس ہزار سے زیادہ نہ تھی ایرانی میراتھان کے میدان میں خیمہ زن ہوئے اور یونانی پہاڑوں پر راستہ روکے بیٹھے تھے ایرانی سپا سالار نے چند روز تک کوئی حرکت نہ کی لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کی سوار فوج کو پہاڑی راستے تے کر کے ایتھنس پہنچنا مشکل ہوگا تو بیس ہزار سپا کو میراتھان میں چھوڑ کر اور باقی کو جہازوں پر سوار کروا کے ایک اور بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گیا جو ایتھنس سے بہت قریب تھی اب یونانیوں نے فیصلہ کر لیا کہ ایرانیوں پر حلہ بول دینا چاہیے یونانی سپا سالار میٹیا ڈیز نے لڑائی کا جو منصوبہ تیار کیا اس سے بعد ازہ بڑے بڑے سپا سالار کام دیتے رہے یونانیوں کے پاس بڑی بڑی ڈھالیں اور لمبے لمبے نیزے تھے میٹیا ڈیز نے دائیں اور بائیں بازو کو خوب مضبوط کر لیا اور قلب کو کمزور رکھا لڑائی شروع ہوئی تو ایرانیوں نے قلب پر ہی حملہ کیا جو پیچھے ہٹا ایرانی آگے بڑھے اسی اسنا میں یونانی فوج کے بازووں نے پوری ایرانی فوج کو نرغے میں لے لیا اور قتل عام سر کر دیا چھہ ہزار چار سو ایرانی رہے باقی بھاگ کر جہازوں پر سوار ہو گئے اب یونانی تیزی سے کوچ کرتے ہوئے تھنس کے سامنے پہنچ گئے تاکہ ایرانیوں کے نئے حملے کی روک تھام کر سکیں ایرانی سفہ سالات نے یہ مستعدی دیکھی تو لنگر اٹھائے اور واپس چلا گیا دس سال میں مزید تیاری کر کے پھر ایک بیڑا یودان آیا جس نے سلامس کی جنگ میں یونانیوں سے شکست کھائی ایک چھوٹے سے ملکہ بہت بڑی سلطنت کے مقابلے میں یوں کامیابی حاصل کرنا بجائے خود ایک بہت بڑا واقعہ ہے لیکن میراتھون کے ساتھ باز نہائیت ولولا خیز یادیں وابستہ ہیں جنگ میراتھون میں ایرانیوں کی شکست کے بعد ایک یونانی بہادر ایتھنز کی طرف دوڑا اور کسی مقام پر دم لیے بغیر شہر کے دروازے تک پہنچ گیا وہ بیچارہ لڑائی میں حصہ لینے کے باعث تھکان سے چور ہو رہا تھا اس پر چوبیس میل کا پہاڑی راستہ دوڑ کر تے کیا آخر طاقت جواب دے گئی اپنے اہل وطن کو صرف یہ پیغام پہنچا سکا کہ جسن مناو ہمیں فتح حاصل ہوئی اس کے بعد گرا اور دم توڑ دیا یونانیوں نے اولمپی آئی کھیلوں میں اس بہادر یونانی کی دوڑ کو بھی شامل کیا چنانچہ جب ان کھیلوں کا انتظام ہوتا تو لمبی دوڑ کا مقابلہ بھی کیا جاتا تھا جسے میراثون کی دوڑ کہا کرتے تھے اولمپی آئی کھیل از سر نو شروع ہوئے تو اس دوڑ کا بھی انتظام کیا گیا عجیب بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ اس دوڑ میں ایک یونانی کسان ہی سب سے اول رہا اس نے یہ لمبی دوڑ دو گھنٹے پچپن منٹ اور بیس سیکنڈز میں پوری کی